تو پھر صحیح بولا نا لوگ جو بولتے تھے کہ یہ تو سمی فائنل میں بھی کولیفائی نہیں کرے گی ابھی بھی جس سے بات کرو پتہ کیا بولے گا یار آپ لوگ کیوں پاکستان ٹیم کے پیچھے پڑ گئے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے بہت ہی افسوس ہوا کہ پاکستان ٹیم زمبابے سے ہار گئی اور افسوس کس چیز کا میرے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جس قسم کی ٹیم تھرڈ کلاس تھکیوی ٹیم اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آج میں چاہتا ہوں کوئی موجزہ نہیں ہونا چاہیے اس ٹیم کے لیے میں کہتا ہوں پورے پورے میچ ساؤت افریقہ کے ہونے چاہیے ساؤت افریقہ کے میچ میں کوئی بارش نہیں ہونی چاہیے کوئی ان کا میچ بارش کی وجہ سے ختم نہیں ہونا چاہیے ہر میچ ان کا ہونا چاہیے ہر میچ ان کو جیتنا چاہیے انڈیا تو جائے گی سمی فائنل میں ساؤت افریقہ کو بھی جانا چاہیے یار کیا مزاق بنایا ہوا یار رضا نہیں سمجھ رہا ہے تم لوگوں سے وہ شین مون بنا ہوا ہے ایک سو اکتیس رن یار نہیں بن رہے ہیں تم لوگوں سے یار تم لوگ کی اگر عزت نہیں ہے تو ہماری تو عزت کر رہنے تو ہمیں تو تھوڑی سے ہماری لوگ کم از کم عزت کریں ہمیں کم از کم بول سکے یار تمہاری ٹیم بڑا اچھا کھیل رہی ہے بول بول کے تھک گئے ہیں ریمیمبر دی نیم حیدر علی خوش دل شاہ تھکے وے پلیئر ہے تھرڈ کلاس یہ لوگ پلیئر ہے نواز بھی کسی میچ میں رن کرتا ہے نہیں کرتا شہداب بھی کسی میچ میں رن کرتا نہیں کرتا بائی جان شہداب صاحب آپ کو کیا ضرورتی یہ تھکی وی شاٹ مارنے کی اکل نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر اکل نہیں ہے اتنا اچھا شان کے ساتھ کھیل رہا ہے شان مار کے شاٹ آؤٹ ہو گئے ہو یار اکل تو استعمال کرو تھوڑی سی اپنی لالے پڑ گئے ہیں نا ورڈ کپ کے سمی فائنل کھیلے نے کھیلے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے سمی فائنل میں تم لوگوں کو جس قسم کی تم لوگ کرکٹ کھیلتے ہو اور یہ وہ ٹیم ہے اور یہ وہ ہمارے تھکے وے تھرڈ کلاس یس من سیلیکٹر ہیں جو چار سال سے یہ لوگ اس ٹیم پر محنت کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کی چار سال سے لولی پوپیں دیتے ہو سب کو لولی پوپ دے رہے ہوتے ہیں ساری زندگی ڈنڈے پرچیاں ان لوگوں میں لگے رہتے ہیں پورا سوشل میڈیا اپنی پنچائتوں پر لگا رہتا ہے اپنی پسند کے پلیئروں کی پیچھے لگا رہتا ہے کرکٹروں نے چمچے پالے ہوئے وہ کہتے رہتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرو ان لوگوں کو لے کے آؤ بندے رکھے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے خود پیچھے رہتے ہیں لوگ رکھے ہیں ان کو استعمال کرو اس پلیئر کو لے کے آؤ اس پلیئر کی بات کو رفعلا نہ کرو ہر ایک بندہ جس نے زندگی میں کبھی بلا بھی نہیں پکڑا ہوگا وہ پاکستان ٹیم بنا رہا ہوتا ہے وہ ڈرامے بازیان در رہا وہ سلیکٹرز کو ڈرارہا ہوتا ہے ہر ایک بندے کا یہ کام ہے وہ کہتا ہے جی یہ پلیئر ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے جی یہ پلیئر ہونا چاہیے اور تو ییس مین چیف سلیکٹر کیا کر رہے ہو تم وہاں پہ تم کیوں نہیں پروپر کرکٹر ڈومیسٹک کرکٹر جو پرفارم کیا ہے وہ لڑکا ان کو ٹیم میں لے کے آتے پی ایس ال کی دو میچز کی پرفارمس جب پاکستان ٹیم میں لڑکا لے کے آئے تھے ہو محمد عارض بیٹھا وہاں پہ تھکی گی اس بندے کی پرفارمس ایزا ویکٹ کیپر وہ پاکستان ٹیم کے اندر ساتھ ہے فخر زمان انفٹ پاکستان ٹیم کے ازاد گومرہ یشی لگی ہوئی ہے ان لوگ کی شاہین افریدی کا آپ حال دیکھ لیں اس سے بولنگ نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے زبردستی اس کو کھلایا جا رہا ہے وہ انفٹ ہے وہ ٹیم کے ساتھ گھومتا رہا ہے مزے لگے ہوئے سب کے مو نیچے کر کے اب بیٹھے ہوئے ہوگے سارے اب کیا کریں اب اللہ کے آسر پہ بیٹھ جاؤ ساؤت افریقہ کے میچز میں بارش ہو جائے انڈیا کے میچز میں بارش ہو جائے تب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ کے ساتھ اس طرح آپ لوگ بالکل بھی ڈیزارب نہیں کرتے ہم لوگ کتنے ٹائم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ورلڈ کپ نزدیک ہوتا ہے ان کو اس ٹائم تکلیف شروع ہوئی تھی کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں ہیدر ہیلے آپ کے سامنے کیا پلے رہے ہیں یہ لوگ یہ ڈیزارب کرتے ہیں پاکستان ٹائم کے اندر ایک سو اکتیس رن ہن لوگوں سے چیز نہیں ہو رہے اوپر سے بابر اور ریزوان آؤٹ ہوتے لالے پڑھتے تھے یہاں پہ سمنی آتی میچ کس طرح جتوائے زبابی جیسی ٹیم یار ابھی دیکھنا میچ وہ تھا نا ساؤت افریقہ بنگلہ دیش کیا ہل کیا ساؤت افریقہ نے دن دن کے براہ ہل کر دیا انڈیا کا میچ کو ہے نیدرلینڈ سے کیا دھن دھنا ہے انہوں سب انہیں وہ بھائی ہلکی ٹیم کے خلاف آپ کس طو اپنی شو کرو یار یہ وہ ٹیم ہے جس نے انڈیا خلاف کرکٹ کھیلی تھی تو میں صحیح کہتا ہوں نا تکے میں تم لوگ کھیلتے ہو کرکٹ تم لوگ بیٹنگ بالنگ سب تکے میں کھیلتے ہو جیس دن تکا لگتا ہے اچھا کھیلتے ہو جیس دن تکا نہیں لگتا نہیں اچھا کھیلتے ہیں تو تکے والی تو آپ لوگ کی پرفارمنس ہے دیکھ لو سب کی بیٹنگوں کا کیا آل ہے پوری دنیا میں بیشتی ہے آج پوری دنیا میں بیشتی ہے کہ یہ باتیں اتنی کرتے ہیں کھیلا ان لوگوں سے جاتا نہیں ہے بیٹنگ کوچ بیٹھاوا وہاں پہ ٹھیک ہے میتھیو ایڈن ساہب بھی ہمارے محمد یوسف ساہب بھی ٹھیک ہے یہ آل ہے ہمارے بیٹنگ کوچوں کا اب محمد یوسف اگر پوچھ لیا کسی نے میں تو نہیں بتا رہا تھا وہ میتھیو ایڈن تھا وہی سب کچھ بتاتا رہا میں تو نہیں بتا رہا تھا کدھر ہے رمیز راجہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بڑا کوئی میتھیو ایڈن بڑا جا کے وہاں بتائے گا میتھیو ایڈن تو اسٹیلیا میں رہتا ہے میتھیو ایڈن تو فلانا منٹور بناوں گا اس کو یہ کروں گا کیا ہوا میتھیو ایڈن بنا کے دے دی اس نے سارے آپ کو سارے میتھیو ایڈن بنا کے دے دی ہیں پھار دی بولیں پھار دی ہیں ہمارے بیٹسمنوں نے کیا کیوں انہوں نے چہر میں لگو باتیں کرنے سب کے سامنے ہماری ٹیم تو بڑی زبردد بیک کرو کیا خاک بیک کریں آپ سے ساتھ تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ٹیلنٹ اور ان کے اندر یہ ابھی بھی نہیں صد رہیں گے یہ ابھی بھی نہیں صد رہیں گے رات سے ہی دیکھنا آج رات سے ہی سوشل میڈیا میں کتنے چمچے اپنے کرکٹرز کی پسند کے لڑکوں کی تصویریں لگانے لگ جائیں گے اس کو کھلاو اس کو کھلاو اس کو کھلاو اس کو کھلاو جنہوں نے بلہ بھی نہیں پکڑا وہ شروع ہو جائیں گے گھر میں یہ کبھی بھی نہیں صد رہیں گے سارے جب تک میریڈ نہیں ہوگی آپ کی ٹیم کبھی چل ہی نہیں سکتی تو پھر صحیح بولا نا لوگ جو بولتے تھے کہ یہ تو سامی فائنل میں بھی کولیفائی نہیں کرے گی ابھی بھی جس سے بات کرو پتہ کیا بولے گا یار آپ لوگ کیوں پاکستان ٹیم کے پیچے پڑ گئے سامی فائنل پہنچ سکتے بھائی ایسی کرکٹ کھیلنے کا فائدہ کیا اچھی ٹیم سے آ رہا ہوں نا سمجھ بھی آتا ہے پتہ نہیں کون سے نمبر کی ٹیم ہے رینکی کی اسے میچ آر جاتے ہو مر مر کے جیتے ہو جب بھی کوئی کرکٹ کھیلتے ہو افسوس ہو رہا تھا میچ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی سٹیلیا یا انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف ہم میچ کھیل رہا رملوں سے رن ہی نہیں ہو رہے بول دا نا بھی جب میچ ختم ہوگا ڈریسنگ روم میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نیکس میچ میں بہت اچھی ایفرڈ کی سب کچھ کی او بھائی کب تک سیف کریں کب تک آپ لوگوں کو سیف کریں کب تک اپنا موں بند رکھیں آج تو میں نہیں موں بند کر رکھ سکتا یہ سسٹم سسٹم کی بات کرتے ہیں کیا سسٹم ہے جس سسٹم میں نیچے ہی سفارشی تھکاوہ سسٹم میریڈ نہ ہو پاکستان ٹیم میں کیا میریڈ ہوگی آپ کا سلیکٹر یس مین سلیکٹر وہ کیا اپنی مرضی سے میریڈ سلیکٹ کرے گا اس لئے تو سننی ہے نا دوسروں کی اس کے سارے دوست ہی آ رہے وہ سبوں کی سنتا ہوگا سب اپنی مرضی سے کہتا ہو اس کو لے آؤ اس کو لے آؤ سوشل میڈیو پر ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی کہہ رہا ہے بڑا افسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہے فلانا کوئی افسوس نہیں ہے مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے میں یہ بھی کہتا ہوں نہیں آنا چاہیے ان کا نہیں ہونا چاہیے موجزہ کوئی نہیں آنا چاہیے سامی فائنل میں تم لوگوں کو بھیزت کروا کے رکھ دیا یا ان کے لئے تو فائدہ زمبابے کے لئے ان کو کس نے پوچھنا ہے ان کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے ظاہر پر چھوٹی ٹیم ہے وہ ایک میچ بھی کسی بڑی ٹیم کو مار کے چلے جاتے ہیں نا ان کے لئے وہی ورلڈ گپ ہے کیونکہ وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے نا اب ساؤتھ افریق والے پتہ کتنے ریلیکس ہوں گے ان کا اتنا بڑا دل ہو گیا ہوگا اتنا بڑا دل وہ دیکھنا بھی کھیلیں گے نا زمبابے خلاف وہ نیذر لینڈی خلاف ان کا دیکھنا کیا آل کریں گے وہ وہ آپ کو بتائیں گے کرکٹ ہوتی کیا ہے کھیلی کس طریقے سے جاتی ہے کرکٹ یہ ٹک 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 نہیں کرکٹ کھیلی جاتی جس طریقے سے تم لوگ کھیلتے ہو کرکٹ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہے ہی نہیں نا کچھ تم لوگوں میں دس دس ایوریجوں والے پاکستان ٹیم میں رکھے ہوئے کپتانی بابرازم کو نہیں آرہی بلنڈر پہ بلنڈر ہر میچ میں کیے جا رہا ہے ہر میچ میں بلنڈر کیے جا رہا ہے افسوس ہوتا ہے تم لوگوں کو دیکھ کے کیا کرکٹ کھیلتے ہو تم لوگ اب اگلا میچ کھیلنا ٹکے میں رنگ کر دینا اس پہ خوش ہو جانا کہ جی ہم نے رنگ کر دی ہیں شرم آتی ہے ایسی کرکٹ دیکھ کے اب تو یہ بھی نیت کہنے کا دل رہا ہے اپنا بہت بخیار کیے گا اللہ حافظ